جمل بھائی یہ ایسا کاروبار ہے کہ پاکستان میں 99% لوگوں کو اس کا نہیں پتا لیکن جس کو پتا ہے وہ خموشی سے یہ کاروبار کر رہا ہے کسی کو بتاتا نہیں ہے میں کھلے عام سب کو بتا رہا ہوں اس کاروبار کے بارے میں یہ ایک کمرے کی فیکٹری ہے اس ایک کمرے کی فیکٹری سے آپ روزانہ کا کتنا کمانا چاہتے ہیں پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار بلکل کما سکتے ہیں حقیقت ہے یہ نہ کوئی تجربہ نہ کوئی تعلیم نہ کوئی ہنر کچھ بھی نہیں ہے نا وہ بندہ بھی اس کاروبار کو کر سکتے ہیں اور اچھے خاصی آمدن کما سکتے ہیں حجمال بھائی آپ پوچھ رہے ہیں مرد یا خواتین سبھی بچے مرد خواتین بابا بزرگ 90 سال کا بندہ جس کے ہاتھ کابتے ہیں وہ بھی اس کاروبار کو کر سکتے ہیں کوئی ٹیکنیکل چیز ہے ہی نہیں خاص خبردار آپ نے یہ بزنس شروع تب کرنا ہے جب آپ اس کا مال پورا کر سکیں اگر مال پورا نہیں کر سکیں تو یہ بزنس کرنا ہی نہیں ہے یہ ایسا ہی کاروبار ہے کہ مال پورا کر ہی نہیں سکو گے آپ ڈیمانڈ ہی اتنی زیادہ ہے عدتر جو کاروبار ہیں اس میں 20 سے 30% تک مارجن ہوتا ہے اور اس میں 50% سے بھی زیادہ مارجن ہے جو کہ بلکل حقیقت ہے میں ثابت کروں گا اس بات کو بیورز اس چھوٹی سی فیکٹری کی طاقت کا آپ کو اندازہ تک نہیں 99% لوگ نہیں جانتے یہ بزنس کرنا اور جو جانتے ہیں وہ نہیں بتائیں گے نہیں دکھائیں گے اس بزنس کو کر کے آپ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں اور اس بزنس سے جو پروفیٹ مارجن بنے گا انبلیویبل ہے عرفان بھائی کا دعوی ہے کہ جو بندہ بندی کوئی بھی پاکستان بر میں اس فیکٹری کو لگا لے گا مجھے دعائیں دے گا اور اس میں حد کوئی نہیں پروفیٹ کی کہ آپ دس ہزار کمانا چاہیں بیس کمانا چاہیں پچاس کمانا چاہیں جتنا پیسہ بنانا چاہیں اس سے بنائیں لیکن وارننگ دے دیا صاحب نے پہلے ہی بھائی اس مشین کو اس فیکٹری کو تب لگانا جب آپ مال پورا کر سکو عرفان بھائی یہ چیزیں چائنہ سے ملتی ہیں امریکہ جب پانس لوگ مگواتے ہیں آپ نے پاکستان میں ایک ایسی انویشن جو بڑی مشکلتی لگتا نہیں تھا کہ لاہور کا ایک لڑکا بڑا شاکار تیار کر دے گا جس سے بے شمار پیسے کمائے جا سکتے ہیں اس انویشن کا خیال کہاں سے آیا اجمل بھائی کیونکہ میرا نام ہی عرفان سائنس والا ہے نئے سے نئے بزنیس آئیڈیاز مشین ری جنریٹ کرتا رہتا ہوں تو میں کافی عرصے سے انہیس پی ریسرچ کی بلاخر الحمدلیلہ اب میں نے کامیابی کے ساتھ یہ پروییکٹ لانچ کر دیا ہے زبردست مجھے بتائیے گا چوکلیٹ کا بیزنس پاکستان میں کتنا طاقتور ہے اس کا کتنا سکوپ ہے اس سے کتنا پیسہ بنایا جا سکتا ہے چوکلیٹ بچے بڑے جوان بزرگ خواتین خاص طور پر لڑکیاں شدائیاں اس پروڈٹ کی گلی محلے کی آئیٹم ہے ہر دکان کریانے کی دکان اس آئیٹم کے بغیر نامکمل ہے اور جب بھی کوئی کاروبار کیا جاتا ہے اس کا آغاز کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جی کمپیٹیشن بڑھا ہے میں کام کروں گا تو میرا چلے گا کی نہیں چلے گا وہ بھی کار ہے وہ بھی کار ہے اس کاروبار کا کمپیٹیشن ہی کوئی نہیں مجھے بتائیے گا اس بیزنس میں پروفٹ کتنے ہیں بھائی جان یہ جو چوکلیٹ ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوکلیٹ یہ ایک جو ہے نا چوکلیٹ کا پیس ہے چھے گرام کا ٹھیک ہے چھے گرام کا ایک پیس آپ کو لیبر بجلی بلٹی ہر چیز ڈال کے چار روپے کا تیار ہوگے پڑتا ہے اچھا مکمل ٹیکنگ تک چار روپے میں یہ دل پڑے گا جی چوکلیٹ بالکل اچھا یہ چار روپے کا تیار ہوگے پڑے گا اور اس کی جو سیل ہے نا وہ دس روپے ہے یعنی کہ ریٹیل پرائز اس کی دس روپے ہے یعنی کہ ایک پیس کے اوپر آپ کم از کم چار روپے کما سکتے ہیں چھوٹا سا پیس آگی دیکھیں سکین پر نظر آ رہا ہے اس کی اوپر چار روپے پرافٹ مارجن بہت پرافٹ مارجن ہے اچھا یہ دل دن میں کتنے بنایا جا سکتے ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کیزیں یا چوکلیٹ کتنی بنایا جا سکتے ہیں ایک دن کے اندر کم از کم پانچ ہزار پیس بنا سکتے ہیں اس مشین کے مدل سے چلیں اس مشین کی بات کر لیتے ہیں یہ مشین چوکلیٹ میکنگ مشین ہے جی چوکلیٹ میکنگ مشین ہے اس سے چوکلیٹ بنائی جاتی ہے مجھے بتائیے کہ اس مشین کی طاقت کتنی ہے کتنا کام کر سکتی ہے یہ یہ بس آپ کے سامنے میرے خال دو گھنٹے تو آپ کو ہو گیا لگاتار چل رہی ہے لیبر لگی ہوئی ہے چل رہی ہے کوئی شور نہیں ہے کوئی دھوہ نہیں ہے کوئی آواز نہیں ہے بجلی پہ بھی چلتی ہے گیس پہ بھی چلتی ہے سولر پہ بھی چلتی ہے سلنڈر پہ بھی چلتی ہے تو بجلی کا تو خرچہ نہ ہونے کے برابر ہے اس کا ٹھیک ہے تو ہر طریقے سے اس کو جیسے مرضی استعمال کرے چلائیں بے فکر ہو کے چلیں اس بیزنس کی نام مکمل فیزیبلیٹی بتائیے گا اس بیزنس کو کرنے کے لیے جگہ کتنی درکار ہے انویسٹمنٹ کتنی درکار ہے بندے کتنی درکار ہیں اس کے لیے صرف اور صرف ایک کمرہ ہی چاہیے ایک کمرے سے زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک کمرے کے اندر بس یہ اتنی ہی مشین ہے یہ مشین رکھیں باقی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیم لگی ہوئی ہے لیبر لگی ہوئی ہے لوگ ٹریننگ لے رہے ہیں سیکھ رہے ہیں یعنی کہ ایک کمرے کے اندر بس آپ نے اس کو مولڈ کے اندر بھرنا ہے بھرنے کے بعد سمپل اس کو پیکنگ کرنا ہے پیکنگ کرنے کے بعد اس طرح سے جار میں ڈالنے اپنے نام کا سٹیکر لگائیں یعنی کہ یہ تو پنجاب ٹیٹرز کمپنی ہے آپ اپنے نام کا اسی طریقے سے سٹیکر ہمارے سے بنوا کے وہ لگوا سکتے ہیں یعنی کہ اپنے نام کا سٹیکر بنائیں جار آپ کا تیار ہے یہ جو ایک جار ہے نا ایک جار دو سو اٹھارہ روپے کا تیار ہو کے پڑتا ہے اور اس کی ریٹیل پرائس ہے پانچ سو روپے ٹھیک ہے اگر آپ کو دو سو اٹھارہ کو تیار ہو کے پڑتا ہے ہول سیل ریٹ ہے اس کا سڑے تین سو روپے اور اگر آپ ڈائریکٹ دکاندار کو دیتی ہیں تو چار سو روپے کا دیں گے دکاندار اس کو پانچ سو کا بیچتا ہے یعنی کہ اس کے اندر پچاس پیس ہوتے ہیں اس طرح سے یہ پچاس پیس ہوتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو ایک پیس جو نا وہ دس روپے کا ہے تو اس طرح سے پانچ سو روپے کا جار ہے یعنی کہ کھلی ڈولی بچت ہے اگر آپ ہول سیل پہ بھی صرف دیتے رہینا ایک جار پہ آپ کم از کم ایک سو بتیس روپے کمائیں گے ایک کارٹن کے اندر تیس جار ہوتے ہیں صرف دو کارٹن کتنے بھئی اگر دو کارٹن ہی صرف سیل کر لیے جائیں تو یعنی کہ ساٹھ جار ہو جائیں گے تو روزانہ کی بجت سات ہزار نو سو بیس روپے بنتی ہے صرف دو کارٹن بیچ لیں اور مہینے کا دو لاکھ سے بھی زیادہ پروفیٹ بن جاتا ہے اور اگر کوئی زیادہ کارٹن سیل کرنا چاہے بھئی یہ مشین کام کر کر کے نہیں تھکے گی آپ سیل کر کر کے تھک جائیں گے پیسے گنتے گنتے تھک جائیں گے مشین اس طرح سے کوئی فائر نہیں ہے میکسیمم پروڈکشن مطلب اس طرح کے پانچ ہزار کہہ رہے ہیں کہ آپ پیس پہ کر سکتی ہے ہاں جی چلیں پانچ ہزار کی فیزبیلیٹی بتائیے گا اور کم از کم بھی بتائیے گا کم از کم ایک پیس پہ چار روپیہ بچت کم از کم میں نے بتا دیا ہزار بنا لیں تو چار ہزار بچت دو ہزار بنا لیں آٹھ ہزار بچت اگر تین ہزار بنا لیں تو ڈیل ایک اپ بارہ ہزار روپے بچت یہ اچھا مارجن ہے کون کون سے لوگ یہ کربر کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں کر سکتے ہیں شرائط کیا ہے کوئی شرائط نہیں ہے کوئی زوابت نہیں ہے آپ اپنے گھر کے اندر لگائیں یہ جو میں چوکلیٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چوکلیٹ اس طرح سے بالکل ریڈی ہمارے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ سٹوک اویلیبل ہے اس طرح سے ہمارے پاس یہ ریڈی چوکلیٹ ہے یہ جو چوکلیٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پنجاب فوڈ آتھورٹی سے اپروڈ ہے حلال ہے پی سی ایس آئی آر ٹریڈ مارک ایف بی آر ہر چیز کے لیسنس ہمارے پاس ہیں یہ اوکے ہے ہر طرح سے یعنی کہ فوڈ گریڈ فنش پرڈکٹ تیار ہے آپ نے اس چوکلیٹ کو سمپل اس مشین کے اندر ڈال لیں ایک یہ ڈارک چوکلیٹ اس کے اندر شگر ہوتی ہے ٹونٹی پرسنٹ جو ملکی چوکلیٹ اس کے اندر ہم نے ڈالی ہے اس کے اندر شگر ہوتی ہے ایٹی پرسنٹ جب ان دونوں کے فلیور کو ملاتے ہیں ایک یونیک فلیور ڈویلپ ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک نیا فلیور اس کے اندر مونکھلی ڈال لیں اور نئی چیزیں ایڈ کر لیں تو بہترین آپ مارکیٹ کے اندر بیس سکتے ہیں اور اچھا ریٹ لے سکتے ہیں چلیں ایف بھائی آگے پاس ایک منٹ ہے مکمل اے تازی اس فیکٹی کے سیٹر کو بتائیے جے میں کتنے پیسے ہوں گے مشین کتنے میں پڑے گی کام مٹریل کتنے میں پڑے گا ٹریننگ کتنی حاصل کرنا پڑے گی تجربہ کتنا کیا کیا اے تازی ہر بات بتائیے گا ایک منٹ میں سب سے پہلے اس کے لئے ٹریڈ مارک کروانا ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے اپنا نام ریجسٹر کروانا ہے پندرہ ہزار روپے میں جس طرح یہ پنجاب ٹیڈر ہے اس طرح سے یہاں پہ آپ کا نام آجے گا اسی نام کے سٹیکر بن جائیں گے پانچ ہزار روپے کے ایک ہزار سٹیکر بیس ہزار روپے ہو گیا اس کے بعد پچانوے ہزار روپے کی مشین ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے ہو گیا اس کے بعد بیس ہزار روپے کی شروع میں یہ چوکلیٹ لے لیں ٹھیک ہے تو تقریباً یہ ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے ہو گیا باقی بیس ہزار اور ریپنگ آگیا جسے آپ نے ریپ کرنا ہے یعنی کہ اس کو اچھے طریقے سے کور اپ کرنا ہے آخر روپے کے اندر مکمل فیکٹری لگ جاتی ہے آٹھ ہزار روپے کا ایک فلر ہے یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ کے اندر ہی دس ہزار کمیہ زیادہ ہو سکتے ہیں راو مٹیل اگر کمیہ زیادہ کر لیں تو ڈیڑھ لاکھ سے بہترین سب چیزیں شامل ہیں ریجسٹریشن مشینری مٹیریل بنانے کا طریقہ فارمولہ ہر چیز ہم یہاں پہ پریکٹیکلی سکھاتے ہیں دوبارہ سے بتائیے گا کتنے لوگ یہ کاروبار کر لیں یہ ہزاروں کی تدار میں لوگ دیکھیں گے لیکن بتائیں کتنے لوگوں کے پاس گنجائش ہے کہ یہ کاروبار کر لیں کتنی گنجائش ہے سکوپ کتنے ہے اس کا سکوپ تو میں نے بتا دیا پاکستان میں کوئی کر رہی نہیں تھا میں نے کنفرم یہ کیا یوٹیوب پہ جائے خود ہی سرچ کریں میرے علاوہ کوئی آیا تو بندہ سامنے آئے اس کاروبار کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں کارا لیکن فرم بھائی ہم نہ دیوانے ہیں جپان کے امریکہ کے چائنہ کے ہم ان کی مشینری کو بڑا لاد پیار دیتے ہیں بڑا پروٹوکل دیتے ہیں بڑے پیسے اب یہ مشین چائنہ کی مشین کا مقابلہ کر پائے گی اور اگر اس سائز کی مشین ہم چائنہ سے باعث لے کے ہیں تو کیا سین بنے گا بھائی علی بابا زندہ باد آپ علی بابا پہ لکھیں چوکلیٹ میکنگ مشین یہی مشین حالانکہ اس کے ساتھ یہ ٹری وغیرہ نہیں ہے یہی مشین بلکل سیم یہی مشین تین لاکھ روپے کی ملے گی دھائی سے تین لاکھ روپے میں اور یہ ہم پچانوے ہزار میں دے رہے ہیں پھر کوئی خراب ہو جائے کوئی والی وارس نہیں بنتا ہم لائف ٹائم مشین بیچنے کے بعد والی وارس بنتے ہیں جتنا بھی یہ سٹیل ہے یہ عام سٹیل نہیں ہے یہ ایس ایس تھری زیرو فور اور فوڈ گریٹ سٹیل کی بنائی ہوئی ہے تاکہ دس سال بھی پڑھے رہے نہ کچھ زنگ لگے کوئی کسی قسم کا پروبلم نہیں ہے چلیں جی زبردست بیزنس آئیڈیا جی بلکل کمپیٹیشن نہیں ہے کریں پیسہ کمائیں لیکن سیرنگ سٹریٹیجی سب کو نہیں پتا آپ کے پاس چیز ہے برینڈے سیل کر سکتے ہیں ہر مڑا بندہ بند بھی کسی دیہات میں بیٹھا ہے تلیم اس کے پاس نہیں ہے سوشل زیادہ نہیں ہے وہ بنا لے گا مال سیل کہاں کرے گا کیسے کرے گا بھائی جن اگر یہ دس جار بنا لے ایک جار میں پچاس پیس ہوتے ہیں دس جار کے اندر پانسو پیس آ گیا کیا دس دکانوں پہ بھی نہیں بیچ پاؤ گے آسانی سے دکان پہ لے کے جائیں ٹھیک ہے اگر دس پیس آپ بیچ لیتے ہیں تو آسانی ایک ساتھ ہزار پہ کمائے لیتے ہیں کم از کم میں نے بتا رہی ہے مال کتے ہیں مال لے ہوں یہ حقیقت بتا رہا ہوں کیوں ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے وہ چیز ہاتھوں آتھ بکتی ہے جس کی ڈیمانڈ آئے اور ڈیمانڈ کس کی آتی ہے ڈیمانڈ گھر سے نکل کے جاتی ہے ہول سیلر ڈسٹریبیوٹر دکاندار یہ تو ٹول ہیں اصل میں آپ کو طلب ہے پانی آپ نے پینے آپ کو طلب ہے چوکلیٹ آپ نے کھانی ہے بچہ گھر سے نکلتا ہے ڈیمانڈ کے ساتھ جاتا ہے مجھے چوکلیٹ چاہیے وہ مانگتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ کسٹمر اتنا ہے اس کا کہ وہ مانگتا ہے جا کے کہ مجھے یہ چیز دو تو دکاندار کیوں نہ بیچے گا اور مزید کی بات یہ ہے کہ عرفان بھائی اس مشین کو ہر بندہ یا بندی اپنی طلب کے حساب سے چلائے ملکل ایسا ہی ہے ملکل کام پروڈکشن تھوڑے پیسے کمانا چاہے زیادہ پیسے کمانا چاہے کوئی حد نہیں بڑا بے حد کروڑا ہے عرفان بھائی آپ نے لوگوں کو اٹریکٹ کر لیا سارے پاکستان سے لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں گے ملنا چاہیں گے یہ سیٹ اپ لگانا چاہیں گے طریقے کار کیا ہے ہم یہاں پہ عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر لاہور کے اندر یہاں پہ ہم فری آف کوسٹ ٹریننگ دیتے ہیں کوئی چھٹی ہماری نہیں ہوتی صبح نو سے شام آٹھ بے تک پورا دن لوگ آتے ہیں آکے بنانا سیکھتے ہیں بیچنا سیکھتے ہیں پیکنگ سیکھتے ہیں ہر چیز ہم پروائیڈ کر دیتے ہیں مزید بہت سی چیزیں میرے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ہیں عرفان سائنس والا پہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آخر میں میں آپ کو موبائل نمبر بتاتا چلوں 0308 614 1114 یہ ہمارا نمبر ہے اس نمبر پہ کسی بھی ٹائم رابطہ کر کے آپ آ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اون لائن بھی مگواس